اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا حال ہے توڑا توسی اب ٹھیک ٹاک ہوگے انشاءاللہ زوجل میں بھی ہوں جی ٹھیک ٹاک آج ہے سنڈے اور سنڈے ہے فانڈے نو 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 کس نے کہا دیا کہ سنڈے ہے فانڈے سنڈے ہے جی جو پینڈنگ کام آپ کے پڑھوے ہیں نا فل ویک کے وہی کام آپ لوگ نے کرنا ہے سنڈے آتا ہے اور یقین وانے آنکھیں ایسے کھل جاتی ہے دل کرتا ہے کہ لمبہ ہی تان کے سولو لیکن سنڈے والے دن میری آنکھیں ایسے کھلتی ہیں نا جیسے میں نے نا بارڈر پہ میں نے ہی جا کے نا پریڈ کروانی اور سارا کچھ سبح سبح میری آئیز کھل جاتی ہے آگے پیچھے میری آئیز ہی نہیں کھلتی تو ایدھر میں نے جو پینڈنگ کام تھے کچھن کے تو وہ میں نے کیا آج سارے جو بھی یہ گراسری کرنی تھی ہے تو آج ہم لوگ نہیں جا سکے تو سارے کے سارے کچھن کو میں نے دیکھا کہ کون کون سے مسالہ جاتے ہیں تو کون کون سے نہیں تو ایدھر میں بنا رہی ہوں گرم مسالہ اس میں سارے کے سارے سپائسیز تھے اور میں لے گئی تھی امتیار سے اور میں دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں جی ادھر بھی جو ہے نا میرے کتنے انہوں نے نا کام ڈالے ہوئے اس میں تھے جائفل تو تھی لیکن جواتری نہیں تھی وہ پہ جواتری ایڈ کی ہے اور یہ مام باکسیز اپنے جونسے ہیں نا وہ بنا کے نا بن کر کے رکھیں اور ایدھر میں نے ان کو پیس دی اور پیس کے میں اس کو سٹور کروں گی اپنے دونوں جار میرے دیکھیں جی کمپلیٹ ہو گیا اب میرا جونسا نا مہینہ اللہ اللہ تے حیر صلی اللہ اور بڑے مزے کا جو جو چیزیں کام ہیں پھر وہ میں جاؤں گی تو پھر میں لے آنگی تو ایدھر دیکھیں جی لادلی کے تماشے وہ نیچے پٹاٹو ہے میرا بیٹا اس کو نہیں سی دی لیک کو نہیں ہند لگانا یہ دیکھو وہ ہے پٹاٹو وہ پٹاٹو وہ پٹاٹو میں ہندیاں نہیں نہ بناتی میں پہلے آپ کی چپس بنا لوں ٹھیک ہے نا تو پھر اور کوئی کام کروں گی ٹھیک ہے یہ لو لے لیے یہ بنانے لگیوں بنانے لگیوں نوئی نہیں کرنے ٹھیک ہے پاپا کیا کہہ دیں سب سے پہلے اس کو پٹاٹو میں پٹاٹو چپس بنا کے دو یہ نہیں چھرو لو جی اس کے پہلے پٹاٹو چپس بنا لیں پھر اور کوئی کام کریں گے لے نا 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 اچھا جی میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی جاؤں یہ ہے جی مسترڈ آئل تو آپ کو بتا ہے کہ ہر ایک گھر میں بچے جو ان سے وہ مانگتے ہیں چپس فرائے کار دے کوئی چیز بھی فرائے کار دے تو آپ تو سردیوں کا موسم آ رہا ہے اور بیماریاں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو یہ لے کے آئیں جی بھائی یہ بارٹر لے کے آئیں پتہ نہیں کتنے کی لے کے آئیں یہ ہے جی مسترڈ آئل کی میں اس کو اس کے اندر ڈالوں گی اور دو جوے لیسن کے ڈال کے تو وہ تڑیاں جلا دوں گی پھر اس کو اسی میں پڑے رہنے دوں گی تو بچے جتنے مرضی چپس فرائے کریں اور جتنا مرضی انجوائے کریں تو آپ بھی اپنے لیے ہیلتھ کانشیس نے اور وہ ہی کھاؤ جلا حضم کار سکو یہ میں نے کراہی میں مسترڈ آئل ڈال دیا ہے ٹھیک ہے میں حال سے ڈیڑھ کلو کے قریب ہے اور یہ میں نے جوے لیے ہیں لسن کے اور یہ میں پھینکنے لگی ہوں آہستہ آہستہ اس میں فرائے ہوتے رہیں گے اور اس کے اندر ہی میں جونسا ہوں وہ چپس فرائے کر دوں گی تب تک میں جونسے ہمیں ہمیں ہیں کٹلرس کو کاٹ لیتی ہوں اچھا جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ جب یہ فرائے ہو جائیں گے خود بخود ہی جونسے ہوں وہ پڑا آ جائیں گے یہ جو جوے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں نکال لوں گی اور جونسے ہمیں ہیں میں نے دو آلو لیے ہیں اس کو میں نے کاٹا ہے اور کاٹ کے اس کا سٹارچ نکال دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے کان فلو لگا دیا اس کو اور میں بچی کو فرائے کر کے دے دوں گی تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ ٹھیک ہے نا مستردائل کا نہ تو یہ جمتا ہے اور بچے جتنا مرجی کھائیں آج تو آپ کو ملیں گی بس ریسپی ہی ریسپی اور یہ ادھر میں نے دیکھے بہتی باری مرچے لے لی ہیں گرین میں نے کہا یہ فینش ہوں گی تو آگے سے نہیں آئیں گی نا تو ادھر میں نے لسن ادھرک اور پیاس کو میں نے بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ہری مرچے اور جو ادھرک ہے نا وہ ایڈ کیا اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو میکارڈی گرائنڈ اور گرائنڈ کرنے کے ساتھ آج میں بنا رہی ہوں نے کسی کا چکن اس کو آپ وائٹ کرائے بھی کیسے تھے ادھر میں نے آئل ڈالا ہے اور آئل ڈالنے کے بعد میں نے ساتھ ہی یہ دو کیجی ہے چکن اور چکن کو میں نے ایڈ کیا اور اس کو میں نے بھون بنانے لگی ہوں اب بھونے گا کیسے بس اس کو اندر آپ نے ڈالنا ہے تو اس کو یوں کو پھرانا ہے تو یوں کو پھرانا ہے جیسے گلی کی ایک نکر سے لے کے نہ دوسری گلی تک اچھا اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں ساتھ ساتھ ہی آپ ریسپی دیکھیں اس میں آل پر کی کریم جائے گی دہی جائے گا اور لیمن بھی اس کے اندر ڈالوں گی جب لیمن آپ ڈال لیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ کیا ہے کہ چکن جونسان اس کی بوٹی الاغنی ہوگی ہڈیوں کے ساتھ اور ساتھ ساتھ اڈی کے گی دیکھیں دی سو نینو آنڈی بگان دی ہے اچھا جی مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں اچھا ایک اور مزے کی بات بتاتی ہوں میں کل دیکھ رہی تھی کسی کا و لوگ تو وہ بڑا فنی ٹائپ کا تھا وہ کہتے ہیں جی ملکہ ایلزبت فوت ہوگی تو کہتے ہیں اچھا جو میرا اتنو فوت ہوئی دو کے انڈے کارٹے جاندی تو چلو نو جمعہ مل جاندہ تو بجے اتنی حسی آئی نا میں نے کہا دیکھے لوگوں کے مائنڈ بھی کتنے فنی فنی سے ہے نا اچھا جی یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہے میں نے ان کو گم گم آکے پن پڑا آکے تو یہ دیکھے ساتھی لیمن ایڈ کارٹیو لیمن ایڈ کرنے کے بعد سپائسیز جو جائے لوں گی وہ صرف و صرف کالی میچ اور گرین چلی جائے گی اور بعد میں تھوڑا سا گرم سال آئی ایڈ کر کے نا تو ہماری گرین جونسی ہے نا یہ خانڈی جونسی ہے نا وہ چکن ہمارا ریڈی ہو جگا آج میں جن کو کارڈی ہوں سپورٹ کارڈی ہوں وہ ہیں جی یہ والے بھائی صاحب یہ انڈیا کے ہیں آپ لوگوں نے ان کو سپورٹ کرنا ہے ان کی اتنے مزے کے ولوگز ہوتے ہیں مجھے بہت مزہ آتا ہے یہ کسی یعنی کہ دہاتی والے ایریا میں رہتے ہیں جو انڈیا سائٹ بھی ہیں نا انڈیا کبھی نہیں مالدی ٹائپ کا ہے تو اتنا مزہ آتا ہے مجھے ان کی لینگویج کی تھوڑی تھوڑی سمجھ آتا ہے لیکن یقین منہ جو بھی مزہ بہت آتا ہے اور میرا کام ہے اپنے ولوگ میں ایک کو ضرور سپورٹ کرنا تو تسی تو انہوں ہی سپورٹ کر دینی ہے جی تو انہوں ہی کہہ رہی ہیں ادھر آگئی ہوں جو میں سیکنڈ ریسپی کی طرح سیکنڈ ریسپی کے میں کیا کیا آئل ڈال آئل ڈال کے میں نے تھو اور اصلا لسن کو میں نے کوٹا کوٹ کے اس کو میں نے ذرا گھمایا پھرایا ہے ساتھ ہی میں نے پیاز ایڈ کر لیا میں نے کہا تسی کیوں دھوڑ ہے جو چلو دونوں میل ملا کے تسی کھوم پھیڑ لو اور ساتھی یہ دیکھو جی میں گمہ پھر آ رہی ہوں اور ساتھی میں یہ چکن کے میں نے پیسیز ایڈ کر لیا آج میں مکرونیاں وہ والی بنا رہی ہوں پاکستانی اور میں نے چینیز کو کٹھا کر کے کچھ بنا لیا کہیں دفعہ ہوتا ہے نا دو ہاندہ نہ کٹھے ہو جو ہے تو میلے جلے بچے پیدا ہوتے تو یہ وہ والی حساب ہے اور یہ دیکھیں جی یہ پاکستانی اور چینیز کو میں نے مکس کر کے نا تو یہ آج میں نے ریسپی بنای ساری ابلی ہوئی میں نے سبزیاں میں نے ایڈ کی اور میں ساؤنڈ اپنا اونچی واز میں بول رہی ہوں تا کہ آپ کو لاڈلی کی وازنہ ہے لیکن لاڈلی میرے پاس میں بڑا بچ بچ آ کیا ہی ہوں کہ لاڈلی ایک سائیڈ پہ بیٹھ جو تا کہ میں اچھی طرح جونس ہاں وہ میں آپ لوگوں کو وائس اوبر دے سو لیکن لاڈلی نے کہا کہ تو جتھے 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 جائیں گے میں تیرے نال نال جاؤں گی تو ایدھر میں پڑی میری ویڈیو بنا رہی تھی میں کہ ان کو بتا چاہتے ہیں کہ میں ہنڈی روٹی پکا رہی ہوں ٹھیک ہے آج ایکچلی پتا آپ کو سنڈے ہے تو سنڈے میں والے دن سارے گھر کے جتنے بھی پرنڈنگ کام تھے سارے مرد سارے بچے عورتیں بوڑے سب کے سب ہمارے گھر میں ناکام لگے ہوئے تھے گھر کی بچی میں ہوں باقی ہمارے گھر کے بزرگ ہی اچھا جی اتھا ساتھ ہی میں نے دیکھے یہ دیکھیں میں نے ڈالی ہے کیا کیچپ اور کیچپ ڈالنے کے بعد میں نے مکرونیا ڈالی اور اس کو میں نے رلایا رولویا آئے ہائے ہائے کیا یمی سی ہماری جو مکرونیا وہ ریڈی ہو گئی بچے کہنے لگے واہ جی واہ دلی ہوش ہو گیا جب بچے کریں گے اتنا زیادہ کام تو پھر دل کرتا ہے کہ بچوں کو یمی سارا جونس ہے نا وہ بنا کے کھلایا جائے تو ایدھر ہم سارے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جی کھانا کھانے کے لیے اب سارے ہمارے کام ساپ پورے دن کے جن سے وہ ہتم ہو گئے تھے اس ویک ہم کوئی گھومنے پھڑنے نہیں گئے کیونکہ ہمارے گھر کی بوے بہاریاں بہت زیادہ ہیں تو ایک کباری نیری آئے تو پورا کارسان اما انجیلا صاف کرنا بہت ہے تو بس اس لیے ہم لوگ اور یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت پل ہیں کہ جب ہماری ساری فیملی ہم لوگ میل کے بیٹھ کے جب کھانا کھاتے تو کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ کے گھرنگ ڈینک ٹیبل نہیں ہے اور آپ لوگ دسترحان میں کہتے ہیں جی ہماری اما نے عادت ہی دسترحان میں ڈالی ہوئی ہے سب کو بیٹھ کے ہم تو ایک برتن میں کھایا کرتے تھے سادے جی ہم لوگ ہیں تو آپ تو پھر بھی الگ الگ برتن میں کھاتے ہیں سلوک ہوتا ہے سکون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سلوک دے سکون دے رزق تو جو آپ کے مقدروں میں ہے وہ رب کی ذات نے دیکھ رہا ہے نہ تو آپ کسی کا چھین سکتے ہیں اور نہ آپ چل کے یہ حصد کر کے کسی سے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کر سکتے ہیں کہ اس سے میں چھین لوں جو رزق آپ کے مقدروں میں ہے وہ آپ کا موت سے بھی زیادہ آپ کا پیچھا کرتا ہے تو یہ جو پل ہے نا ساتھ اکٹھے سکون کے ساتھ مل کر بیٹھ لیں گے میں یقین مانے آپ اگر کروڑ پتی بھی آنا تو یہ پل بھی نصیب والوں کو امیسر ہوتی ہے خوش رہی ہے